موسیقی 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 پر اٹھایا ہے ایسے میں جب ہریالا کے ایک بیجی پی نیتا نے اس پلم کو مفت میں دکھانے کا اعلان کیا تو ویویق اگنی ہوتری کی لنکا میں آگ لگ گئی ویویق بابو اپنا آپا کو بیٹھے تھییٹر میں پیسوں کی ہو رہی بارش تھی ویویق بابو بہت خوش تھے لیکن جب بھاجپائی نیتا نے سب کو مفت میں فلم دکھانے کا پوسٹر جاری کیا تا ویویق بابو کے تن من میں آگ لگ گئی ویویق اگنی ہوتری نے فوراں آف دیکھانا تاو اور ترنتھی اس پر اعتراض کر دیا ویویق اگنی ہوتری نے اس پلم کو فری میں دکھانے کو ایک اپراد قرار دیا اور ٹوٹ کر ہریالا کے مکہ منتری منوہر لال خٹر سے گڑ گڑانے لگا اور لکھا کہ چیتاونی دکشمیر فائلز کو اس طرح سے کھلے میں اور فری میں دکھانا کرائیم ہے آدھرنیہ منوہر لال خٹر جی میں آپ سے نیویدن کرتا ہوں کہ اسے روکا جائے راج نیتاؤں کو کریٹیو بزنس کا سممان کرنا چاہیے اصلی دیش بھکتی اور سماجک سیوہ کا ارث کانونی طریقے سے اور شانتی پونھ ڈھنگ سے ٹکٹ خریدنا ہے یعنی جس فلم کے لیے ویویق اگنی ہوتری نے اپنے راشتباد کا پلیتہ لگا کر وہاں واہی لوٹ رہے تھے اب ویویق بابو اس فلم کو مفتہ میں دکھائے جائنے کی خبر سے اتنے ڈر گئے کہ ان کو سی ایم کھٹر کے سامنے آسو بہانے لگے اتنا کمزور دل والے شخص کو پتہ نہیں اندھ بھکت کیوں اپنا جی جا مان رہے ہیں جس کی نظر میں راشتباد کا مطلب ٹکٹ خریدنا ہے جس کی نظر میں دیش بھکتی کا مطلب جیب کھرچ کر کے ٹیٹر میں سینیما دیکھنا ہے ویویق اگنی ہوتری نے اپنے ٹوٹ میں ایک پوسٹر شیئر کیا ہے جس میں ہریانہ کے ریواری کے ادھیاکش کشف چودری بٹو کی فوٹو ہے اس پوسٹر میں لکھا ہے کہ یوبا نیتا مکیش یادو کاپڑی باس اور پوروہ ویدھاک رنڈھیر سنگھ کاپڑی باس دوارہ فلم دہ کشمیر فائلز کو بڑی سکرین اور ڈیجیٹل ساؤنڈ کے ساتھ لوگوں کو دکھایا جائے گا پوسٹر میں جگہ اور وقت بتا کر درشکو کو آمنترد بھی کیا گیا ہے پوسٹر میں لکھا ہے کہ یہ فلم بی سمارچ رویوار کو شام ساڑھے چھے بجے ریواری کے موڈل ٹاؤن کے سونڈ جنتی پارک میں دکھائی جائے گی ویویک اگنی ہوتری اسی پوسٹر کی وجر سے خٹر کے سامنے ٹکٹ خرید کر دیش بھکتی اور راشتباد کا سرٹیفکٹ بات رہے تھے لیکن بی جے پی نیتا بھی کچھ نہیں تھا اس نے ویویک اگنی ہوتری کو آگ میں آگ جال کر ان کی چیتاونی کا چورن بنا کر چاڑ گیا بی جے پی نیتا نے تمام دھمکیوں اور چیتاونی کا پتنگ بنا کر ہوا میں اڑا دیا اور اس فلم کو مفت میں دکھا دیا لیکن اس فلم کو لے کر جس طرح ویویک اگنی ہوتری نے چیتاونی جاری کی اس نے ویویک بابو کا مزاگ بنا دیا پترکار پربھا کر مشرا لکھتے ہیں کہ کیوں آپ نے تو کہا تھا کہ پیسہ کمانا آپ کا اقدیش نہیں ہے ادھک سے ادھک لوگوں تک سچائی پہنچ رہی ہے اس پر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے وہیں پرشانت کمار لکھتے ہیں کہ ارے ارے ابھی تک تو سماج کو جگانی کی بات کر رہے تھے پورے دیش کو سچائی بتانے کی بات کر رہے تھے بات خود کے بٹوے اور پاکٹ پر آئی تو گیان باتنے لگے سارا کھیل جیب گرم کرنے کا ہے یہ سب جان گئے راشتباد بیچنے والے بینکاب ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے سو جاتا لکھتی ہے کہ فلم تو آپ نے بی جے پی کے لیے ہی بنائی ہے نا پھر کر دیجئے تیرہ تجھ کو ارپن مو مہیا تیاغ دیجئے لیکن آئیے ذرا بی جے پی کے ان پرودھاؤں کی بات بھی سنتے ہیں جن کو ویویک اگنی ہوتری فلم کو کھلے میں نہیں دکھانے کی چیتاب نہیں دے رہے تھے یہ کارکرم پورو ودھاک رنڈیر سنگھ کاپری باز دوارہ آیوجت کیا گیا تھا اور ان کی تصویر اس پوسٹر پر بھی چھپی تھی جس کا استعمال لوگوں کو مفت میں فلم دیکھنے کے لیے آمنترت کرنے کے لیے کیا گیا تھا کاپری باز دوہزار چودہ میں بی جے پی کے ٹکٹ پر ریواری سے ودھاک چونے گئے تھے لیکن دوہزار انہیس میں انہیں پارٹی کے ٹکٹ سے ونچت کر دیا گیا تھا وہیں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ فلم دکھانے کی اوجنا بنائی گئی تھی اور فلم دیکھنے کے لیے ایک ہزار سے زیادہ لوگ پارک میں جمع ہوئے تھے چونکہ ویویک اگنی ہوتری نے فلم کے کھلی سکریننگ پر آپتی جتائے تھی اور اسے عوید قرار دیا تھا اس لیے ہم نے پوری فلم کے بجائے کیول ہائی لائٹس دکھائے اس کے دہ کشمیر فائلز کے بجائے سرجکل اسٹرائک پر آدھارت ایک اور فلم دکھائے گئی تو اس طرح سے بھکت بھی کہہ رہے ہیں کہ تم ڈال ڈال اور ہم پات پات اور لیکن بھکتوں کی بھکتی کا ویویک اگنی ہوتری ایسا سلا دیں گے کسی نے سوچا ہی نہیں تھا ویویک بابو فلم کا ٹکٹ بیچ کر اپنی دیش بھکتی ثابت کر رہے ہیں اور بھکت اس ٹکٹ کو خرید کر اپنا اوچکوٹی کا راشتباد ثابت کر رہے ہیں بہرحال چلتے چلتے آخر میں محسن آفتاب کیلہ پوری نے بھی کیا خوب فرمایا ہے رہ کے مکاروں میں مکار ہوئی ہے دنیا رہ کے مکاروں میں مکار ہوئی ہے دنیا میرے دشمن کی طرف دار ہوئی ہے دنیا فلحال اس ویڈیو میں بسطنا ہی ہمارے ویڈیو لنگ کو فیس بک ٹوٹر و وٹس اپ پر اپنے رشتہ دار یار دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک نشپکش سمتندر پترکارتہ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ٹائمز میل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں بل آئیکن کی گھنٹی والی بٹن بھی آپ ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فورا نہیں مل جائے تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں